یہ تو کھلی آپ نے جنگ کر دی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ اگر آپ قانون لاتے جس طرح میں میں آپ کی تقریر سن رہا تھا جب آپ نے پریسر کر رہے تھے پارلیمان کے بھائے تو آپ نے کہا دیکھیں جی ہم نے پوائنٹس کلیریفائی کیے ہم نے تو چیزیں واضح کی پہلے بھی قانون میں تھی میگل صحیح بات ہے آپ نے واضح کر دی چلیں اچھا ہو گیا لیبریٹ ہو گیا دوہزار سترہ سے لگانا تو کلیلی آپ نے سپریم کورٹ کو ٹھینگا دکھا دیا ہے الیکشن کمیشن کے بعد سات دن تھے کمپلائنس شو کرنے کے تمام چیزیں کر کے وہ آج تاریخ وہ بھی ختم ہو گئی سو الیکشن کمیشن نے بھی ٹھینگا دکھا دیا سپریم کورٹ کو آپ لوگوں نے بھی دکھا دیا اب سپریم کورٹ سے کیا اگر حکومت ہے وہ وقت سپریم کورٹ کی بات نہیں مانے گی تو پھر تو ایک کانسٹویشنل ڈیڈ لاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب بہت شکریہ جو اپنے شو میں دعوت دین نے کہا دیکھئے دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نزدیک اس بل سے پہلے بھی سپریم کورٹ کا جو مجورٹی آرڈر ہے that is not in harmony with the constitution or the elections act آپ اس بل کو ہٹا بھی دیں وہ تب بھی that issue stands وہ تو کورٹ میں جائیں گے نا وہ تو ریویو پیٹیشن ہے وہ ایک علیدہ معاملہ ہے اچھا اب اس بل پہ آ جائیں جس پہ بڑا شور مش رہے دو گھنٹے ہم سٹینڈنگ کمیٹی میں تھے پی ٹی آئے کے لوگوں نے علی محمد صاحب نے بڑا زیادتی ہو رہی ہے ایک پوائنٹ they could not state that practically or legally they could say that there is wrong with this میں آپ کو اس کی تین نقات بڑی بہت سرن بتا جاتا ہوں سب سے پہلے یہ ترمیم کیا ہے وہ واضح طور پر spell out کر رہی ہے جو آلڑی آئین اور قانون کہتا ہے مگر now we are spelling it out because now it's needed it seems پہلی چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص مقررہ وقت پہ returning officer کے سامنے اپنا party certificate نہیں جمع کراتا ہے جس کو party ticket کہا جاتا ہے تو وہ آزاد candidate تصور کیا جائے گا کیا اس بات میں کوئی چیز illogical ہے literally یہ sentence ہے دوسری ترمیم یہ ہے کہ اگر ایک جماعت مقررہ وقت پہ اپنی reserve seat کی list نہیں جمع کراتی تو وہ elections کے بعد reserve seat کے کوٹے کی مستق نہیں ہو سکتی اس میں کوئی illogical بات literally یہ text ہے اور تیسرا یہ کہ کوئی بھی شخص اگر آزاد candidate بن کے جیت جاتا ہے اس کے بعد اگر کسی جماعت کو join کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی وہ joining irrevocable ہے یہ تینوں چیزیں practically agreed کی سب مانتے ہیں کہ یہ تسلیم کی جاتی تھی یہ ہمارے نزدیک already law میں exist کر دی تھی ہم نے صرف اس کو مزید واضح کیا ہے clear کیا ہے strengthen کیا ہے تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ جب بات کی جاتی ہم اس کو challenge کریں گے اس میں بڑی زیادتی ہوگی اس میں کون سی زیادتی ریٹرسپیکٹیو 2017 سے کیوں نہیں دیکھئے بات یہ ہے ایک فیلڈ میں judgment ہے سپریم کورٹ کی سر میں آپ سے آپ اٹھ کے منورٹی جلجز کی دو کی opinion لے کے بھاگ رہے ہیں پورے شہر میں دیکھیں اور انہوں نے کہہ دیا دو باتیں دو باتیں صرف منورٹی کی judgment سے پہلے ہم نے bill پیش کر دیا تھا ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں آئی ہے دوسری باتیں میں آپ کو پھر سے دھو رہا ہوں گا آپ اس bill کو ہٹا دیں the contention and the criticism of that order still stands even prior to this bill وہ آپ کریں وہ آپ کریں تو دیکھئے جی اور اور جو آپ نے ان کی منورٹی بھی judgment جس کا حوالہ دیا انہوں نے بھی کوئی نئے bill کا حوالہ تین دیا ہم نے نہیں کہا ان دو ججز نے باقیاد ہے یہ بات کی کہ آپ کو آئین کی article 51 آپ کا 63 اور ایک there is one other اس کو آپ کو suspend کرنا ہوگا وہ ٹھیک ہے ہم اس پہ بحث نہیں کرے وہ ان کی opinion تھی اسی لئے انہوں نے اپنا ڈیفر کیا majority سے انہوں نے اپنا فیصلہ لیدہ کیا میں آپ سے بڑا سمپل کہتا ہوں آپ کا stand off نہ ہوتا سپریم کورٹ کے اور ہم یہ نہ کہتے کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کو order ماننے سے انکار اس لئے لگتا ہے سر یہ کس طرح ہے کہ جو آپ نے دو آزار سترہ سے جو آپ نے کیا اگر آپ نے بالکل clarification کی نہیں آپ کہیں ہم نے clarify کر دیا آئین کا سے یہ ہوگا آپ یہ بتائیں تین شکوں میں سے کون سی چیز اسی ہے جس کو آج آپ سمجھتے ہیں پہلی آئین اور قبل میرے سوال بہا سمپل ہے نہیں سر آپ کا سوال دو آزار سترہ سے کیوں ریٹروسپیکٹی سر آپ کے سوال کا جواز ہی غلط ہے کیوں کیونکہ میں آپ کو جو تینوں چیزیں کیونکہ دو آزار سپیکٹی کی وجہ سے ہی سپریم کورٹ کو order آپ ڈیفائی کر رہے ہیں سر کوئی دفائیانس نہیں ہو رہی if you choose to not read the bill then there's nothing I can do no we've read the bill so now tell me first یہ جو تینوں باتیں اس پہ کوئی بحیث نہیں ہے نہیں کس چیز پہ بحیث ہے بحیث ہے ریٹروسپیکٹی سر آپ آپ نے سوال دو سترہ سے نافذ کیا ہے اور دو سترہ کے نافذ ہونے سے آپ نے سپریم کورٹ کو سمپ کرنے کی سر دو سترہ سے تینوں حقائب جو میں نے bill پر spell out کی ہیں already نافذ ہیں bill میں ریٹروسپیکٹی اب آپ آج امنڈ بل کیوں چلیں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو امنڈ بل کیوں کہا رہا ہے اس کو it is the prerogative of parliament it is this بالکل وضاہ کرنا پڑا تو وضاحت آپ نے دو سترہ سے لاغو کر دی نہیں نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس bill سے پہلے بھی وہ ہے اس bill سے پہلے بھی that آپ مجھے بتائیں اچھا چلیں چلیں آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ آج کے آج کے بل سے پہلے آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ کونی شخص اگر پارٹی ٹکٹ نہ جمع کرائے تو وہ آزاد تصور نہیں کہا جائے گا سر نہیں نہیں it is about the case سارا پھڑا اس case کا سر آپ مجھے بتائیے کہ great respectivity تب relevant ہوتی ہے جب آپ مجھے یہ convince کر سکیں کہ جو شکیہ پر موجود ہے اس کو آپ آج سے پہلے اس کو as a fact of law consider نہیں کرتے تھے دیکھیں issue یہ ہے کہ supreme court نے ایک time schedule دیا فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح division ہوگی یہ سیر صاحب ان کو members اتنے دنوں میں آکے اپنی affidavits دیں اور election commission جو ہے وہ اس کے مطابق notification نکالے 39 members جن کی پہلے affiliation show ہوئی بھی تھی وہ اس پہ election commission نے notification نکال دی باقی لوگوں کا ابھی رکا ویسا اب کچھ تو سوال تو بڑا simple ہے کہ یہ معاملہ تو جائے گا supreme court میں تو آپ سے ایک simple سوال پوچھ رہا ہوں اگر supreme court آپ کی retrospective کو اڑا دیتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے elaboration کی واضح کیا زبردست ہے لیکن یہ 2014 سے نافذ العمل ہوگا یہ آپ کی جو clarification سب کچھ ہیں یہ 2017 سے نہیں ہوں گی تو اگر آپ کے خیال میں کوئی چیز change نہیں ہوئی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوئی تو پھر آپ کی ضد کیوں ہے کہ نہیں 2017 سے count کریں آپ 2014 سے دیکھئے بات یہ جہاں تک سپریم تو آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ اس کو stump کرنے کی کوشش تھے دیکھئے سر بات یہ ہے سپریم کورٹ can also make wrong decisions they can judgments can be wrong and hence judgments can be reviewed we have a review review سر review پہنے اور اس ترمیم سے پہلے گئے میں اس ترمیم سے پہلی گئے میں ہم نے existing laws کی support مالک صاحب اگر کیانی صاحب سے ایک میرا سوال پوچھ لے پوچھا پوچھا پوچھنے سوال پوچھنے سوال سر اچھا کیانی صاحب تو سی جج یوری ایکسیکوشنر بانجو اسی اینکر بھی نہ بڑھئی ہے اینکر بھی نہ کرو سر پوچھے پوچھے سر ایک اجازت ہے میرے بھائی سے سوال کرنے کی جی جی کیجئے کیجئے اتنی خوبصورت سر اتنی خوبصورت registration جو کی ہے ملک اور قوم کے وسیط اور مفاد میں کی ہے مربانی فرماتے legislation کو complete بھی کر لیتے یہ بھی فیصلہ کر لیتے کہ جو house incomplete رہ جائے گا جو reserve seats ہمیں نہیں ملیں گی ان کے فیصلے کی وجہ سے وہ کہا جائیں گی اس کی بندر بانٹ پھر ان کے اندر ہوگی یا وہ seatیں ویکنٹ رہیں گی اور اگر وہ seatیں ویکنٹ رہیں گی تو incomplete house کے اندر legislation کیسے کریں گے اس کے ان کے ratio کے مطابق proportional representation کو بڑھ جائیں گی ان کے formula میں seats خالی کوئی نہیں رہتی ان کے formula میں وہ ساری seatیں ان کے پاس رہتی ہیں جو ان کے پاس پہلے آئی تھی ان کا formula disturb نہیں ہوتا میرا follow up اس پہ یہ ہے کہ seats proportional representation پاکستان کے vote کی ہونی ہے ان کی پارٹیوں کی نہیں ہونی ہے جو پاکستان کے عوام نے vote دیا ہے اس کو proportionally represent کرنا ان سیٹو پہ پارلیمنٹ کے اندر وہ vote پاکستان طریق انصاف کو ملا ہو ہے تو ان 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 دیپنڈنس کا vote ہے وہ نون پی پی کے خاتے میں نہیں جا